بسم اللہ الرحمن الرحیم اسائیمنٹ تمام لوگوں نے سبمیٹ کرا دی ہے جو میں نے کل آپ کو دی تھی در چیٹ میں بتائیں مجھے جس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک اور قویشن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا جو ہے نا نولیج چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کورل جو ہے آپ ویڈیو ڈیٹنگ کے لئے کسنا استعمال کر سکتے اسے آپ لوگوں کو اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں ویڈیو ڈیٹنگ کے ریلیٹڈ اور اس طرح سے ہاں وائس میں نے مائک نیوٹ کی ہوا تھا ٹک فارمیٹ میں ہاں گوڈ یہ بھی ہے ایک طریقہ رزوان بھائی آپ کی بات بھی صحیح ہے بھائی کی بھی تمام لوگ بتائیں کہ بھائی آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ ہم اسے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہاں ویڈی گوڈ تم نیل بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز دیں تم نیل کے علاوہ اور کیا کیا اسے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ایمیجز تم نیل پوسٹ ٹھیک ہے گوڑ ہو گیا اور اچھا ایک چیز اور یہ اس کا فائدہ ہے جیسے کیڈو بھی پریمیر پرو ہے اس میں تو اردو جو ہے نا یہ ہر قسم کے آلموس فارم سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ایڈیٹنگ بھی اس پہ ہو جاتی ایزیلی کام بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے لیکن اگر آپ جیسے میں نے آپ لوگ کو فلمورا سکھایا ٹھیک ہے فلمورا میں جو ہے اردو ٹائپنگ کام نہیں کرتا تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح سے جیسے میں نے دیکھیں یہ آن لائن جیسے یہ لکھا ہوا یہ اردو میں اس کو میں کاپی کر رہا ہوں نیو فائل بنا رہا ہوں اور آن لائن کا نام اس کو ایک میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کریٹ کر دیا یہ ٹیکس میں نے ادھر پیسٹ کیا ہے یہ بلیک وائٹ کلر میں اس لئے نظر نہیں آ رہا ہے اس کو میں بلیک کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ میں نے بلیک کر دی اور یہ اب نظر آ رہا ہے تو اس کو اگر ہم اب ویڈیو میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ کا آ رہا ہے آپ لوگ کو کوئی ایڈیا ہے اس کے حوالے سے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیونکہ فلمورا کیا حوالے سے بتا رہا ہوں نا اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اردو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس کا یہ ہی حل ہوتا ہے کہ آپ لوگ ادھر کورل پہ آو یا جو بھی کوئی ایک دوسری سافٹ ایر آپ استعمال کرتا ہو جو اردو فونٹ جو ہے سپورٹ کرتا ہے لیکن کورل اس لئے بیسٹ ہے کہ اس میں پی این جی فارم پہ یہ کنورٹ ہوتا ہے پی این جی مطلب اس کا بیگراؤنڈ نہیں ہوتا بالکل ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی یہ والا آپ دیکھ لیں فور میں نے پریس کی یہ ٹیکسٹ ہے یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جے پی جی ہم نے ایکسپورٹ ہو گئے آپ اس کو ہم نے کیوں ایکسپورٹ کرنے ہم نے پی این جی سالک کرنے ہے اور اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو جگہ ہم ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ میں نے کر دیا اب میں اگر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈاٹڈڈڈڈڈڈ جو نظر آرہے اس کا مطلب 백راؤنڈ اس کا نہیں ہے کوئی بھی femmes ہم نے نہیں کی بیگراؤنڈ میں اگر آپ نے کوئی کلر فیل کیا ہوتا تو پھر یہ ڈوٹ ڈوٹس آپ کو نظر نہ آ رہے ہوتے یا مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹیکس اسنا لکھ لیا غلطی سے جی پی جی میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے تو پھر اس کا حل ایک یہ ہے کہ کل آپ کو میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی اس ویب سائٹ پر آپ لوگ اس کا بیگراؤنڈ ریموف کر سکتے ہو یا تو دوسرا حل یہ ہے کہ ایک اور جو فوٹو شاپ ہے جو لیٹس ورزن اس میں ایک کلک پہ ہو جاتا ہے دو کلک پہ بہت آسان ہے تو وہ ویب سائٹ والا سب سے آسان اس لیے کہ اگر آپ کے پاس آفٹ ایر نہیں تو آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں اس ویب سائٹ پہ آپ جاؤ اس طرح سے آپ بیگراؤنڈ ریموف کر لو مطلب آل ایڈی پی اینجی پہ ہے تو مطلب اس پہ ہم نے کوئی فل نہیں کیا بیگراؤنڈ تو بیگراؤنڈ نہیں ہے اور یہ ہم نے اوکے کیا تو اب جو ہے ہم یہ ٹیکسٹ فل مورا میں لا سکتے ہیں کیونکہ فل مورا ڈارے کردو سپورٹ نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بھئی یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کلاس میں بھی میں نے یہ چیز کرائی تھی لیکن آسائیمنٹ کے دوران مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کچھ بندوں کے لیپٹاپ کام نہیں کر رہے تھے اوویسلی کہ کسی کس شہد رحم کم ہو گیا یا کوئی بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک حال یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو کائن ماسٹر سوفٹ ائر ہے جو اس کے علاوہ ہے پاور ڈاریکٹر ہے اور ان شارٹ میں خود ہی یہ تین یوز کرتا ہوں لیکن کافی ٹائم سے یوز اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا سسٹم ہے تو موبائل پہ میں اپنا ٹائم اس لیے ضائع نہیں کرتا کہ اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے اور سسٹم کی جو ہے میری سپیڈ اچھی ہے تو اس لیے میرے سی پی زیادہ تر کام کرتا ہوں ایڈ کہنے کا مقصد یہ کہ پریمئر پرو جو ہے بھئی صیحہ سیدھا اردو سپورٹ کرتا ہے ویڈیو ڈرٹنگ کے دوران لیکن اگر کوئی ایک ایسا ٹاسک سامنے آج ہے کہ بھئی آپ نے اردو لکھنا ہے اس میں آپ لانا چاہتے ہو ویڈیو ڈیٹنگ کے دوران تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے میرے پاس شہد فلمورہ میں نے انسٹال نہیں کیا کیونکہ میں نے ونڈو کی تھی تو اس لئے فیل حال میرے پاس فلمورہ ویلیبل نہیں ہے تو اس میں آپ اسی طریقے سے جیسے یہ پی این جی میں ایکسپورٹ کر لیتے ہو یہ ٹیکسٹ ہے اس کو پھر آپ ادھر امپورٹ کرو گے اور پھر اس کو آپ جہاں پہ بھی پلیس کرنا چاہتے ہو یہ ٹیکس وہاں پہ آجائے گا پلیس ہو جائے گا تو اس کا جو ہے فائدہ ہوگا ویڈیوڈ علماس بھائی کائن ماسٹر ہاں میں خود ہی زیادہ کائن ماسٹر ہی یوز کرتا ہوں اور ویب سائٹ بھی ہاں بالکل ٹھیک ہے سکرین شوٹ لے لے کر پی این جی نہیں سکرین شوٹ جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں آتا ایکسپورٹ آپ کرتے ہو نا تو اسے کوالٹی نہیں خراب ہوتی یہ جو سکرین شوٹ فالسین ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب اسے پکچر کوالٹی کمپروائز ہو جاتی ہے تو ہم نے کام پروفیشنل کرنے کمپروائز نہیں کرنا کوالٹی کو ٹھیک ہے تو پھر کافی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی فائل اب یہ کیا ہے یہ میں نے ویڈیو کا بیگراؤنڈ لگایا ہوا ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ میں سے جس نے میرا چینل لیکھا ہو اس کو پتا ہوگا وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی تھی اس کے علاوہ اور کافی ساری ویڈیوز ہیں ایسے انٹرنیٹ پہ جو آپ دیکھیں تو اس طرح سے بیگراؤنڈ جو ہے انہوں نے چینج کی ہوتا ہے جیسے کہ مثال مثال کے طور پہ یہ والا ایک ویڈیو ہے وہ میں بھی شیئر کرتا ہوں سکرین ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب جیسے یہاں پہ یہ جو ہے ہماری ویڈیو ہے اور یہ بقایا جو سائٹ پہ پورچھانا یہ سٹیٹک ہے مطلب یہ پکچر فارم میں ہے جیسے کہ اگر یہ ویڈیو ہم دیکھ لینا تو یہ اسی طریقے سے ہے مطلب یہ دیکھیں باقی ادھر ویڈیو ہے لیکن سین ادھر یہ ہے کہ یہ صرف پکچر میں نے اسی طرح کی ایک پکچر یہاں پہ یہ بنائی ہے اور اس میں جو میں نے سپیس چھوڑا ہوا ہے یہاں پر یہ سپیس میں نے اس لئے چھوڑا ہے کہ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو وغیرہ ڈال لوں گا تو میری ایڈورٹیسمنٹ بھی ہو گی اور ویڈیو بھی برابر چلے گی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہو کیونکہ دیکھو اس میں کوئی بھی ایکسرا چیزیں میں نے نہیں کیوں یہ تمام چیزیں کل آپ لوگ کے سامنے میں نے بنائی تھی اور اسی کو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی استعمال کیا ہے اپنی ویڈیو میں کیسے استعمال کیا ابھی بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہ میں نے ایک ویڈیو ادھر بنائی تھی تھوڑا سا ٹائم دیں میں ادھر سرچ کر لیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ والے ابھی جو آپ کے سامنے سکرین شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ویل سی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں میں نے ویڈیو ڈیٹنگ کے لئے بھی اسی پوسٹر کو یوز کیا ہے تو اس طرح سے مجھے صحیح فائدہ ہو گئے کہ اسی پکچر کو میں نے یوز کیا ہے اپنی ویڈیو میں تو اس طرح سے بہت سارے میتھرڈز ہیں اس کو آپ اپنے ضرورت کے مطابق مطلب سیٹنگ وغیرہ کر کے اس کو آپ یوز کر سکتے اور یہ ایکسپیڈینس کے ساتھ ہوتا ہے یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا کہ آپ اس طرح کرو لیکن میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ یار اس نے اتنا اچھا بیکراؤنڈ رکھا ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز میں تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے ایک تو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں بیکراؤنڈ میں لیکن جو چیز ٹیٹک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ گرافکس جانتا ہے یہ جیسے ہم اس میں کرنا ہے کورل ڈرامے تو سیم طریقے سے کوئی بندہ الیلسٹریٹر پر آدھی ہوتا ہے اس کو وہ پسند ہوتا ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے کام تو ہر ایک سافٹیئر پہ ہوتا ہے جس پہ آپ کرنا چاہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میں کورل شروع سے استعمال کر رہا ہوں اور مجھے یہ ہی پسند ہے وہ پاکستان میں زیادہ گرافک ڈیزائنر یہ ہی یوز کرتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اب جو ہے ہمارا اگلا سین اس میں اردو والا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اردو فونٹ بغیر آپ ڈاؤنلوڈ کر لو اس سے بہت بہت سارے فونٹ سے وہ تمام آپ ڈاؤنلوڈ کر لو اسی ویب سائٹ سے جو کل میں نے بتائی تھی اور اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے کل اسائیمنٹ جمع کرائی ہے مطلب کام کی ہے جو میں نے ٹاس دیا تھا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی بیسس میں پریکٹس کرتے ہو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس میں کیا کیا غلطیاں کیے تو آپ کو اسے پتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے کون کون جانتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ای کامرس میں بہت زیادہ پیسے ہیں اور کس کا انٹرسٹ ہے اس میں تو پھر اس کے حوالے سے بھی ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ کس کس کا انٹرسٹ ہے ایک کامرس میں آواز نہیں آ رہی کسی کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا کیا مصدہ ہے چلیں آپ کو شاید انٹرسٹ نہیں ہوگا رہنے نہیں پھر اچھا آپ کا کوئی آئیڈیا ہے کامران بھئی کہ اس کو ہم کس سے یوز کر سکتے ہیں ایک کامرس میں اچھا اس کے علاوہ کورل میں جو مین چیزیں وہ یہ ہی ہے جو جیسے ہم میں نے یہ سیلیکٹ پک ٹول یا سیلیکٹ ٹول آپ بول لو پھر یہ شیپ ٹول ہے شیپ ٹول ہم زیادہ تر یوز کر لیتے ہیں اگر کسی آبجیکٹ کو ہم نے مطلب اس کا وہ جو ہے راؤنڈ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں جیسے ایک ریکٹینگل دیکھیں میں ڈراغ کرتا ہوں اس کو میں فیل کر رہا ہوں ایسے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں شیپ ٹول میں میں نے سیلیکٹ کی ایف ٹین بھی میں ڈریک پریس کر سکتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے ہم شیپ بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں اس کا کرو وغیرہ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کلک کرتے اور اس کو ماؤس پکڑ کے موف کرنا ہوتا ہے دیکھیں میں نے بھی ماؤس پکڑا ہوئی چھوڑا نہیں ہے اس کو میں جس طرف موف کر رہا ہوں لیف سائٹ پہ کرتا ہوں تو کرف کم ہوتا ہو جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ کرتا ہوں تو کرف زیادہ ہوتا جا رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سین ہور بھی ہے اس میں میں تھوڑا زوم کرتا ہوں اب اگر میں ایک ہی جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ کلک کرلوں دوبارہ سے تو صرف وہی پوائنٹ دیکھو کرف ہوگا باقی نہیں ہوں گے یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کبھی کبھار کچھ پوسٹ اس بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے کہ دیکھو یہ کارنر میں کرف کرنا چاہتا ہوں یہ کارنر پہ میں نے اگین کلک کیا اور صرف اسی کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں نا تو آسانی سے ہو جائے گا اب یہ اس کو میں راؤنڈ کرنا دیکھیں باقی جو اس کے کارنر سے وہ راؤنڈ نہیں ہوئے اور اس سے یہ کارنر اگر میں نے راؤنڈ کرنا ہے تو اس کارنر پہ پہلے مجھے کلک کرنا ہے ایک اس والے پوائنٹ پہ جو وائٹ ڈاٹس ہیں نا اس ڈاٹ پہ مجھے کلک کرنا ہے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ میرا یہ پوائنٹ ہے میں اس پوائنٹ کو کلک کرتا ہوں حسن میں ماؤس میرا بہت فاسٹ ہے تو اس وجہ سے یہ بہت تیزی سے دھوڑا ہے تو سیلیکشن میں تھوڑا سا مسئل ہوتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ سیٹنگ ہو گئی ہے یا ہم یلو فیل کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اسی ٹیکس کو اب ہم بلکل سادہ نہیں رکھتے اس کو اب ہم جو ہے اس کے اوپر لانا چاہتے اس طریقے سے پھر یہ اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو کافی جاری جگہوں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں وہ ہر کسی کا اپنا طریقہ طریقہ کار یہ بھی اتنا برا نہیں لگتا برا طب لگتے جیسے آپ بہت زیادہ بڑا ہو گیا یہ چاہیے ہے کہ اس طرح سے چھوٹے اس میں ہوں تو یہ تب اچھا لگے گا اس طرح سے مطلب آپ اس کے دو یہ بنا لیں کافی سمجھ لینا اس طرح سے آپ کلرز وغیرہ اس باکس کا چینج کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایسی آپ کو جس سمجھا رہا ہوں کہ بھئی اس طرح سے آپ جو ہے یہ دو دو باکس بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اچھا تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ادھر سے یہ پوائنٹ سلیکٹ اور نوڈ اور اس کو پھر لیفٹ کی طرف لا رہا ہوں ماؤس پکڑ گیا تو یہ اس طرح کم ہوتا جا رہا ہے اس طرح سے اس کو بھی کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ ایسے اس کو بہت زیادہ قریب بھی نہ کریں اس طرح سے کہ عجیب لگی اور بہت زیادہ دور بھی نہ ہو کبھی کبار کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر جگہ نہ ہو تو بس پھر آپ کو نارمل لکھنا ہوتا ہے مثلا تھوڑا بہت سپیس ہو سائٹس پہ اور اوپر نیچے مطلب چاروں سائٹس ہے تو یہ انا فیض کے لئے جسے سے اب یہاں سے بھی ہم اس کو موف کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی اس کو ہم موف کر لیتے ہیں باقی یہ جو ہے اردو کی ٹائپنگ ہے یہ ہم نے آلڈی کی ہے طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اب یہ آریف والا سٹائل ہے میں نے کافی سارے فونٹس اس میں اردو کی انسٹال کی ہیں ایک جو ہے یہ ارائبک ٹائپنگ ٹائپ سیٹنگ ہے یہ بھی آپ سلیک کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے انسٹال کیوں ہیں یہ دیکھیں تمام آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کر کے آپ لوگ کے پاس یہ تمام نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں اگر نوری نسٹالیک ڈاؤنلوڈ کے تو صرف وہی نظر آئے گا باقی کوئی نظر نہیں آئے گا اور ڈاریکس بغیر ادھر سے اس کے پیچھے جانا اگر مشکل ہے تو یہاں پہ اوپر سرچ کر سکتے ہیں انگلیش میں سرچ کرنا ٹھیک ہے این ڈبل او آر نوری نسٹالیک تو دیکھو نوری نسٹالیک یہ ریگولر ہے نیگولر نورمل ہے اس میں بہت سارے سٹائلز وغیرہ آ جاتے ہیں دیکھیں موسٹلی یہ نوری نسٹالیک یہ والا سٹائل ہوتا ہے مطلب یہ دیکھیں یہ لکھائی اس رنسے تھوڑی سی لمبی چوڑی سی ہوتی ہے تو یہ کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں بہت یوٹیوبر بھی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں کافی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں پاکستان میں بھی تو اس طرح سے یہ آپ لوگ جائے فونٹس بھی چینج کر سکتے ہیں اب میرے ساتھ یہاں پہ آپ کو دوبارہ ہوتا ہے کہ بھئی فونٹس میرے پاس آپشن اس لئے آ رہے ہیں کہ میں نے اس میں بہت سارے ایکسٹرا فونٹس ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کیے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اپنے لئے اردو کے فونٹس اگر چاہو تو سرچ کر کے وہ کر سکتے ہو لیکن یہ ایسے ٹیڑے ویڑے میں نے کبھی یوز نہیں کی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے جیسے یہ والے اس والے فونٹ کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ فضول ہے یہ والا بس گزارہ حال ہے اتنا اچھا نہیں ہے اور یہ والا ایسے جیسے ہاتھ سے لکھا اور ٹیڑا ویڑا تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پروفیشنل وہ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو پروفیشنل لگنا چاہیے اب یہ والا بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے گزارہ کرتا ہے ہاں یہ والا بھی ٹھیک ہے کیونکہ پڑا بھی جا رہا ہے اور سٹائل بھی تھوڑا سا چینج ہے اس کا سٹائلش بھی ہے اور ایزی لی پڑا جا سکتا ہے ایسے فونٹس نہیں سیلیک کرنے جو آسانی سے نہ پڑے جا سکتے ہیں پھر وہ بندے کے لئے کافی مشکل بن جاتی ہے اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لئے ٹھیک ہے یہ ایجز والا میں نے آپ کو بتا دے کہ یہ آپ لوگ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ چینفرڈ کورنر ہے اور اس کے یہ بھی ہے سکوپلڈ کورنر ان کا تو فائدہ ہی نہیں ہے بہت عجیب سا ہے موسٹلی ہم راؤنڈڈ کورنر ہی یوز کرتے ہیں جو میں نے ابھی آلڈی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ یوسفل ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ ٹیکسٹ ہے یہ ہم اس کو میرر کرنا چاہتے ہیں ہوریزنٹلی تو یہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہم نے لکھا تھا اس کو اس نے اٹھا کے دوسری طرف پلٹا دیا ہے اب اس کا کبھی کبار میں یہ کہہ سکتا ہوں فائدہ ہوتا ہے پرنٹ عام طور پہ جو ہم پرنٹ کرتے ہیں وہ تو ہم سٹریٹ ہی کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی ایکسر چیزیں نہیں کرنی ہوتی لیکن کوئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ گرافک ڈیزائننگ آلیڈی کر رہا ہے اس کو پتا ہوگا پلٹ اس کو بولتے ہیں تو اس کے لئے زیادہ تر یہ ٹیکس جو ہے نا یہ الٹا وہ کرتے ہیں پرنٹ کرتے ہیں الٹے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر پھر جب وہ پرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ سیدھی آتی ہے تو مطلب یہ ایک تھوڑا سا اس میں ایک وہ یوز ہوتا ہے لیکن وہ پریکٹیکل لائف میں یوز ہوتا ہے جو بندہ پرنٹنگ کا کام کرتا ہے یہ اس کے لئے ہے ایسے بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار آپ کے پاس ایسے اگر کوئی چیز آ دے جو اس طرح سے اس کی سیٹنگ میں مسئلہ ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرف یہ کارنر نظر آ رہا ہے اس کارنر سے اس کو ہم کارنر سے پکڑ کے اس طرح سے دیکھیں لیفت ہے فرائٹ لی جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم اس کو ہاتھ سے موف کر رہے ہیں تو دیکھیں سیٹنگ اس کی خراب کر دیا اب یہ اناڑیو والا کام ہو گیا کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہم نے بہت زیادہ شرنگ کر دے یا بہت زیادہ آپ سٹریچ کر لیتے ہو تب بھی اناڑی لگتا ہے بندہ یہ دیکھیں اب میں نے بہت زیادہ سٹریچ کر دیا ہے یہ بھی اب صحیح نہیں ہے انپروفیشنل ہے اور اس طرح سے اگر ہم بہت زیادہ اس کو شرنگ کر لیں تو بھی فضول لگے گا اور اگر بہت زیادہ اس طرح سے شرنگ کرتے ہو وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا کہ لکھا کیا ہے تو اس طرح کے مسئلے وغیرہ آ سکتے ہیں بلکل یہ کامران بھائی میں نے ایک کامرس کا آپ کو کہا تھا تو اپنے لئے آپ پوسٹرز وغیرہ بنا سکتے اپنی سرویسز کے لئے اس کے لئے ہوا ایسے سٹورز وغیرہ ٹارگٹ کر سکتے اپنے لئے ڈھونڈ سکتے ہو فائیور اور مختلف جگہ پر ملتے ہیں ڈائریک بھی مل سکتے ہیں وہ میں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ میں سکھایا ہوا اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو وہ بھی جا کے وہ کورس دیکھ لے اس میں میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ڈیٹیل سے کیونکہ میرے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے مطلب کہ میں کسی کے پاس نہیں جاتا کہ آؤ میری سرویسز لے لو بلکہ میں ایسی مارکٹنگ کرتا ہوں کہ لوگ خود ہی میرا پاس آئیں کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہی ہے تو میرا طریقہ کار کام کا یہ ہے ہر ایک بندے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے یہ کیبورڈ نظر نہیں ہے چلے ٹھیک ہے باقی کوئی جواب نہیں دی رہا آپ کو تو لائٹ کا مسئلہ ہے بھلک ہاں بلکل ایسی لی ریٹ کیا جا سکتا ہے دور سے بھی اور کلر اس طرح سے آپ لوگ سیلیکٹ کر لیں جیسے میں نے یلو کے اوپر بلیک لکھا یہ دور سے بھی پڑا جا سکتا ہے یلو کلر اٹریکٹف ہوتا ہے دور سے مطلب اٹریکٹ ہوتا ہے بندہ والکلر اس نے اٹریکٹ نہیں کرتے بندے کو جتنہ ہی یلو اٹریکٹ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا وہ پی کے فلم میں بھی یہی بولتا ہے میں نے ہیلمٹ ڈالا ہے یلو کے دور سے نظر ہوں تو گہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایسے جو ہیں کچھ کلرز ہوتے ہیں جو دوسرے اٹریکٹ کرتے ہیں بندے کو کہ بھئی کچھ نہ کچھ ادھر کام کر لکھا ہے باقی وہ فضول ہے جو بھی وہ تو جب بندہ اس کو دیکھے گا تو پتہ لگے گا کہ کیا سینے آگے اچھا جی تو یہ چیز آپ سمجھ گئے کہ بھئی اس طرح سے آپ یہ اپجیکٹ سیلیکٹ کر کے نا جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ لیفٹ رائٹ جیدر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ اب میں ماؤس ایک ایک چیز اگر سیلیکٹ کروں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب اس پہ کافی ٹائم بھی لگ سکتے ہیں تو آسان طریقہ کنٹرول اے ہے جیسے میں کنٹرول اے کرتا ہوں تو وہ تمام سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اب میں اس کو موف کرنا چاہوں کلر دینا چاہوں جو مرضی کرنا چاہوں ہوں وہ میں کر سکتا ہوں لیکن یہ چیز یاد رکھیں جب آپ گروپ کر لیتے ہیں پھر نقصان اس کا یہ جیسے اب میں گروپ کر لیا فائدہ یہ کہ دیکھو یہ آسانی سے موف ہو رہا ہے کدھر بھی مطلب اس کو میں کہیں بھی بھی موف کروں آسانی سے موف رہا ہے نقصان یہ کہ اگر میں کلر دے دیتا ہوں تو اب سین خراب ہو گیا مطلب ٹیکس کو بھی اس نے سیم کلر دی اور باکسز کو بھی تو پھر ایک حل تو یہ ہے کہ اس کو آپ ان گروپ پہلے کرو پھر کلر دو اگر آپ نے اسنا سے غلطی کر دی ہے کہ بھئی لو میں نے سارا کلر یہ گرین ڈال دیا اب ایف ایٹ پریس کرو اس میں جو ٹیکسٹ ہیں اندر یہ والا ٹیکسٹ اس کا کلر چینج کر دو ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ نے گروپ کیا ہو گا اور آپ سے اسنا ہو جاتا ہے سسٹم تو پھر اس کو آپ اس طریقے سے بھی منیج کر سکتے ہو اور انفو گرافکس اچھے ہیں زیادہ تر بزنسز وہ بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ یوز کرو وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے آپ کے بزنس کے لئے ٹھیک ہے ابھی جو ہے ہم ایک دوسرا پوسٹر بنا لیتے ہیں آج تھوڑے سے ٹائم میں ہی بن جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا میں کیا کرتا ہوں میں نے آلیڈی وہ فائلز ڈاؤنلوڈ کیوں ہی ہیں ای پی ایس والی میں جا کے وہ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوپن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کافی سارے دیکھیں میں نے یہ انفو گرافکس ڈاؤنلوڈ کیوں ہے یہ جو کورل میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ والا مجھے پسند نہیں آیا میں دوسرا دیکھتا ہوں یہاں پہ میں نے کافی سارے انفو گرافکس ڈاؤنلوڈ کیا اب یہ والا انفو گرافکس آج سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے کنٹرول سی کیا کنٹرول کنٹرول سی کنٹرول اینڈ کیا اور جو ہے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس یا سرویسیز جو ہے اس کے حوالے سے ہم ایک پوسٹر ڈیزائن کر لیتے ہیں اسے انفو گرافکس والا ٹھیک ہے اب یہ تمام سیلیکٹ ہے اس کو میں اسے تھوڑا سائز بھی کم کر لیتا ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آپ کو یہ وائٹ بیگراؤنڈ نظر آ اسی پہ میں لے جا کے فٹ کروں وہ آپ کی مرضی آپ کہیں پہ بھی رکھ کے ڈیزائن کر سکتے ہو لیکن یہ وائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل ڈیمنشن پہ اگزیک بنانا چاہتے ہو تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو اس وائٹ جو آپ کی ایریا نظر آ رہا ہے تو اس میں ہی آپ بناو اور یہ انٹرفیرنس بائی ڈیفالٹ وائٹ ہوتا ہے میں نے خود ہی بلیک کی کیونکہ میرے سامنے بہت بڑی سکرین لگی ہے اور اس کی لائٹ بہت زیادہ تیز ہوتی تو یہ نظر کو بھی خراب کرتا ہے تو اس لئے میں نے یہ اس کا یوزر انٹرفیس بلیک رکھا ہوا ہے تاکہ یہ نظر نہ خراب کرے ہر کسی کی اپنی چوائز ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ٹیکس ہے اس میں یہ ایکسٹر ایکسٹر یہ سارا ڈیلیٹ کرنا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے میں یہ ٹیکس اس نے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں یہ ٹیکس میں نے اس طریقے سے سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن پریس کیا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا اس طرح سے یہ سیلیکٹ کیا اور یہ ڈیلیٹ اب یہ نمبرنگ سب کچھ ٹھیک ہے اس کو ہم نہیں چھڑڑے اور اس طرح سے یہ ہمارا ایک نوہ پوسٹر آپ تھم جو بن جائے گا تھم نے جو بھی چیزیں آپ بنانا چاہتے ہو کسی کا ایک کامرہ کا بزنس ہے اس کو بھی آپ سرویس اپنی دے سکتے ہو مطلب ان کے بھی پروڈکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے آپ لوگوں نے بیگراؤنڈ وغیرہ چیزوں کا ریموف کر کے لگانا ہوتا ہے کیا چیز کیسے چینج ہوگا اچھا بیگراؤنڈ کا پوچھ رہے ہو اس کا حل ہے وہ میں پھر بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا جی تو اب سین یہ کہ یہاں پہ مجھے اردو والا چاہیے تو وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا کہ اگر میں سارا کچھ دوبارہ سے کرتا ہوں تو میں اپنی آسانی کے لیے اس ٹیکس کو کاپی کر رہا ہوں اب آپ لوگ کے پاس چونکے پہلے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے خود ہی ٹائپ کر کے سارا کچھ خود ہی سیٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ لکھنوں تب بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے تو پھر اس کیلئے مجھے ایک کام کرنا ہے یہاں پہ میں اوپر ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس جو ہے ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول آل کیا ہے ڈی پریس کرتا ہوں تو ڈے آگیا یہ آئی پریس کرتا ہوں تو یہ آگیا جے پریس کرتا ہوں ٹی شیفٹ کے ساتھ ڈی جی اچھا جی رہتا ہے یہاں پہ ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکٹنگ میں نے لکھ لیا ہے اب یہ سرویسز اگر آپ دے رہے تو سرویسز لکھ لو کچھ بھی آپ کر رہے تو اسی ساب سے آپ نے انفوگرافکس وغیرہ ایسا سے بنانے ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس آن لائن ٹریننگ ہم اس کو بول دیتے ہیں ٹریننگ ہاں ٹریننگ ہاں ٹھیک ہے اب آپ کلرز وغیرہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو کلرز بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اگر آپ چاہو تو کلرز بھی چینج کر لو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اب یہ میں لکھ لیا ہے یہاں سے میں اپنا کانٹیک نمبر وغیرہ بھی جو ہے کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں کہ کام ذرا آسان ہو جائے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل میں نے ایک ٹرہا کیا تھا اور اس کے میں نے ایجز کرف کی ہوئے اور اس میں میں نے اپنی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے اب یہ میں کسی ایسی ویب سائٹ پہ لگا رہا ہوں جہاں پہ اپنا پرسنل نمبر لکھنا یا تو الاؤڈ نہیں ہے یا بندہ خود ہی نہیں لکھنا چاہتا دو مسئلہ ہیں ایک مسئلہ جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنا نمبر لکھ دیتے ہو تو بہت زیادہ فالتو کالز آتی ہے مطلب لوگ ڈسٹرپ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کال کا یا ایسے کچھ دراز یا کسی بھی ایک ایسے آپ ای کامرز بزنس ہے کوئی بیگ بزنس دیکھ لو یا کوئی دوسرا بزنس بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنا موبائل نمبر نہیں لکھتے وہ اپنی ویب سائٹ ہمیشہ لکھتے ہیں کیونکہ ویب سائٹ پہ آلموسٹ آپ ایڈمیشن فارم رکھتے ہو یا جو بھی ایک چیز ہے وہ آلموسٹ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب موبائل پہ آپ کو بہر بہر کالز ہیں تو وہ بندہ جو ہے بہت زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے ہیکٹک ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے کسی بھی ٹینشن میں ہو بیگراؤنڈ کا کلر بیگراؤنڈ ہم نے نہیں چینج کرنا اگر آپ نے لازمی چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ہی حال ہے کہ آپ ایک ریکٹینگل ڈرا کرو جیسے میں ڈرا کر رہا ہوں یہ میں نے ڈرا کیا جیسے میں اس کو گرین کلر دینا چاہتا ہوں فیل کیا اب پیچھے لکھائی سارا کچھ غیب ہو گیا تو تو مسئلہ نہیں ہے یہ میرا ماؤس نظر آ رہا ہے ادھر میں نے کلک کیے دیکھو بیگراؤنڈ کلر چینج ہو گیا تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ جو ہے کر سکتے لیکن مجھے وائٹ کلر صحیح لگ رہا ہے تو میں اس کو وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اگر آپ چاہو تو اس کو آپ بلیک کے ساتھ ٹرائی کر لو ہاں بلیک بھی ٹھیک یہ اتنا بورا نہیں ہے تو چلے اس کو ہم بلیک ہی رہنے دیتے ہیں بیکراؤنڈ کو جو ہمارا ایکسپورٹ ہوگا ایمیج میں وہ کلر ہمارا بیکراؤنڈ کا یہ ہی آئے گا اور اس طرح سے ٹیکس کو تھوڑا سا میں سٹریچ کر لیتا ہوں مارکٹنگ آن لائن ٹریننگ آن لائن اب اس کو ہم جو ہے یہ بھی چینج کر لیتے ہیں گھر دیکھیں یہ میں انگلیش سے ہی اردو روٹ بنا رہا ہوں تو یہ اس کا یہ فائدہ ہے آپ کو اور اس کا کلر جو ہے میں یہاں سے ییلو سیلیک کر لیتا ہوں تو یہ ییلو جو ہے ہمارے ساتھ صحیح ہے فونٹ اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو نوری نفس سیلیک اچھا یہ سوری یہ میرا جو ہے سرچ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا اردو کی بورٹ کام چال رہا ہے تو میں اس کو پہلے انگلیش پہ کنورٹ کرتا ہوں اب میں جو ہے نوری نفس سرچ کرتا ہوں تو وہ مجھے ادھر سرچ میں آ جائے گا اور پھر ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے اگر آل ایڈی میں نے ایک دفعہ یوز کی ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس لسٹ میں آ جاتا ہے ایسے گھر بیٹے اپنا سوری یہ میں نے پھر انگلیش سے انگلیش سے اس کو اردو میں کنورٹ نہیں کیا اب اپ اس میں اپنا 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 ا او 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 ا añ جائم سپیس کے آر وائے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنا دیے کہ بھئی آپ اس کورس کو اگر کر لیتے ہو تو آپ کا کیا فائدہ ہونا والا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی مطلب آپ لوگ جو ہے یہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے اگر بزنس مائنڈڈ نہیں ہوں جاب مائنڈڈ ہوں نوکر والی سوچ ہے تو پھر آپ نوکر بھی بن سکتے ہو اسی کو کر کے مطلب کسی کے آپ نوکر بن جو آپ کو سیر نہیں ملے گی تو بیس تو یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس کرو ضرور نہیں کہ آپ کسی کے نوکر بنو ٹھیک ہے ہاں البت آپ کے پاس ایک سپیرینس وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پھر تو جوب کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا اب میں نے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے اور اس کے علاوہ جو ہے ہر ایک بندہ کاروبار کی سوچ والا نہیں ہوتا لوگ سوچتے ہیں کہ بہت پیسہ لگتا ہے کاروبار کے لئے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے بے شمار بی اور وائ میں نے ٹائپ کیا سپیس دیا ایکس ایم اے آر بے شمار نوکری کیونکہ نوکر بھی ہوتے ہیں ہم نے کافی سارے بندے نوکری کی سوچ والے کے لئے ہم سنہ سے ڈیزائننگ کر رہے ہیں بے شمار نکر ہائی کے وائے ہم ڈابلیو اس کے لئے اینڈ دوننا ہے اینڈ کا مسئلہ ہے اب مجھے یاد بھی نہیں ہے تو ہم اس کی بورٹ کی ہیلپ لیتے ہیں کی بورٹ سے ہم بتا لگ جگہ کے اینڈ ہمارا کدھر ہے اچھا یہ جو ہے بھئی ای ہاں ای سمجھ گیا ہاں بلکل سیٹ ہو گیا بے شمار نوکری کی ماؤں کے کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے ایک بیسٹ فیل ہے جساں سے آپ لوگ ان یہ سکل سیکھے ہیں ویڈیو انیمیشن وغیرہ تو یہ تمام سکلز ہیں آپ ڈیفرنٹ لوگ اپنی سرویسز پروائیڈ کر کے پیسے کما سکتے ہو کوئی لیمٹ اس کی نہیں ہے زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے کہ سر کتنے پیسے ہم کما سکتے ہیں کوئی لیمٹ بتاؤ تو بھئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے اس میں آپ کی اپنی محنت ہے کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرو گے ڈے ون سے آپ کو میں نے بتایا کہ جو بندہ اپنی اسائیمنٹ کرتا ہے تو میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کو اتنے بہت کلائنٹس ملیں گے کہ آپ کے پاس پر ٹائم نہیں ہوگا جیسے میری ایکسٹرونٹ ہے ڈی ایم میں فریال تو اس کے کافی سارے ابھی اتنے بہت سارے اس کے کلائنٹس ہیں اور اس کو اسائیمنٹس میں نے دی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا اس کا لیٹ بھی ہوا کیونکہ وہ آلیڈی کلائنٹس بھی ڈیل کر رہی ہے سٹڈی بھی کر رہی ہی انیورسٹی میں اور اس طرح سے مطلب اپنا شوق ہے تو اس طرح سے آپ میں سے جو بھی بندہ اسائیمنٹس کو سیریس لیتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائد ہے کہ اس نے کورس کے دوران ہی اس کو کلائنٹس ملنا شروع ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پیرنٹس کی دعا لینی ہے اور اپنی محنت آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی کیونکہ محنت کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس نہیں چھوڑنی ہے یہ نہیں کہ ایک دن آپ ایک پوسٹر بنا لے اور فیڈ اپ ہو جو کہ یار یہ تو فضول ہے اور ہم مجھے کلائنٹ ہی نہیں ملے پیسے نہیں آرہے تو ڈے ون سے آپ نے یہ سوچ رکھنی کہ بھئی اس پہ میں کوشش کروں گا کہ اچھا سے اچھا ڈیزائن کرلوں پھر انشاءاللہ آپ کے پاس کلائنٹ بھی آئیں گے آپ سے سیٹسفائیں بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چیز نصیت بھی کی تھی سٹارٹ میں کہ بھئی ایک تو کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی جس چیز کی سمجھ نہیں آتی کلائنٹ کو بالکل کلیر کٹ بتائیں کلائنٹ سے جو بھی ریکائنمنٹ ہوتی وہ پہلے سمجھ لیا کریں پورا پھر اسے پروجیکٹ لیا کریں دوسری بات جو ہے وہ بہت ضروری جو ہے جسے آپ لانگ ٹرم میں کسی کے ساتھ چل سکتے ہو درجن تیرہ اب اگر یہ والا آپ کو یاد ہے کہ بھئی درجن تیرہ کیسے ہوتے درجن تو آپ کو پتہ کتنے ہوتے ہیں تو درجن تیرہ والا قصہ آپ کو کس کس کو یاد ہے چیٹ میں بتائیں تو اسے پتہ لگے کہ بھئی آپ میری باتیں یاد رکھتے ہیں یا ایسی آپ کو گپ شپ لگتا ہے چیٹ میں بتائیں تو امام لوگ آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے اچھا آپ لوگ کو شاید نہیں سنایا درجن تیرہ یہ سنا ہوتا ہے پیارے بھائی کہ آپ کسی کو سروس دے رہے ہو مثال کے طور پر ویڈیو اینیمیشن کی اب آپ نے اس کے اینیمیشن بنا لی تو اینیمیشن کے ساتھ اس کو مثال کے طور پر وہ یوٹیوب کے لئے بنا رہا ہے یا فیس بک کیونکہ موسلی یہ دو پلیٹ فارم زیادہ یوز ہوتے ہیں مارکیٹنگ وغیرہ کے لئے اور بھی یوز ہوتے ہیں لیکن وہ دو زیادہ یوز ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہو کہ یار میں آپ کو ایک پوسٹر بھی ساتھ فری بنا کے دیتا ہوں اگر تھم نیل چاہیے بھی میں فری میں بنا کے دیتا ہوں اس کے آپ اسے پیسے نہ لو تو یہ درجن تیرہ ہو گئے کہ جس جس کے آپ نے پیسے لیے تو اس سے زیادہ آپ نے اس کو کام کر کے دیا تو اس سے وہ سیٹسفائے ہو گا اور آگے آپ اس کے پاس جو بھی کام آیا گا وہ فوراں پہلے آپ کے ساتھ ہی وہ کانٹیک کریں گے جیسے میں نے رمضان سے پہلے میرے ایک کلائنٹ تھی لاہور سے دیکھو میں شاور میں بیٹھا ہوں وہ میرا بزنس ادھر ہے اور میرے کلائنٹ پوری دنیوں میں ہیں تو یہ بلکل یہ سچا واقع ہے مطلب دیکھو وہ فی میل تھی وہ کہہ رہی تھی یار مجھے کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے یہ وہ جب میں نے اس کو سرویسز دی اس کو اچھی سرویسز دی ہیں اس کو پسند آئی ہیں تو ابھی وہ کینیڈا میں ہے تو پرسو اس نے مجھے پیمنٹ بھی سینڈ کیا نہیں تو دیکھو بھی اس مہینے کا کام میں نے اس کا نہیں کیا اور اس نے مجھے پیمنٹ ایڈوانس کر دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے درجن تیرہ دیئے تھے تو وہ مجھے ریٹائن ہو گئے کس طرح ریٹائن ہو گئے کہ اس نے کہا کہ بھئی آپ کا کام چاہے مہنگا ہے سستا ہے جو بھی ہے لیکن میں نے آپ سے ہی کروانا ہے کسی اور سے میں نے سرویسز نہیں لینی تو مارکیٹ میں بہت سارے بندے ہیں بہت سستے میں کر رہے ہیں سکیمرز بھی ہوتے ہیں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کو میرا کام بسند آئی ہے کیونکہ میں نے اس کی ریکوائمنٹ سمجھی اور اس کو اسی حساب سے بلکہ اس سے زیادہ میں نے اس کو کر کے دیا تو اس پر وہ خوش بھی تھی کہ جو ٹائم میں نے اس کو بتایا تھا دس دن کا میں اس کو سات دن میں کر کے دیا تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کمیٹمنٹ کی کہ جو ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ پوسٹر مثال کے طور پر میں ایک دن میں بنا سکتا ہوں آپ اس کو بے شک دو دن کا ٹائم دو میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی تو بار بار جب چینج کرو گے تو آپ کا وہ ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا اس کو لگے گی کہ چلو ٹھیک ہے مارا دو دن میں ہو گیا کام آپ ایک دن کا ٹائم دیتے ہو یا ایک گھنٹے کا اور پھر اس کو آپ لمبا کرتے جاتے ہو تو وہ بندہ خوش نہیں ہوگا آپ سے کلائنٹ جو بھی ہو چاہے میل اور فی میل کہیں سے بھی ہو وہ یہ سمجھ بھی کہ کہ ہا تو آپ بہت اناڑی ہو وہ آپ کے ساتھ دوبارہ کام ہی نہیں کرنا چاہے گا وہ کہے گا کیار یہ تو میری بات نہیں سمجھتا میرا ٹائم ہی ضائع کرتا ہے چاہے وہ آپ میل سن رہے ہو فی میل دونوں میرے سٹوڈنٹس ہو لیکن بتانا یہ چاہا رہا ہوں کہ بہت زیادہ جلدی بھی نہیں کرنی کیونکہ اب جیسے میرا ایک دوست ہے وہ یہ غلطی کرتا ہے کلائنٹ کو ہمیشہ بہت جلدی کا ٹائم بتاتا ہے میری عادت ہے میں کام ایک مطلب جیسے کہ ہو رہا ہے دس دنوں میں تو میں کلائنٹ کو بتا جاتا ہوں بھارہ دن کیونکہ مجھے پتا ہے انسان دیکھو پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے نیٹ کا مسئلہ آتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ بھئی پھر اس رہے ہوتی ہے نا کہ کمیٹمنٹ خراب ہوتی ہے تو کمیٹمنٹ ایک ضروری چیز ہے تو آپ لوگ کو میں اپنی طرف سے یہ ایڈوائز دے رہا ہوں باقی ہر کسی کے اپنی مرضی ہے جیسے کام جس کو کرنے کرے لیکن بیس طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ ایک دن لگتا ہے اس کو آپ دو دن دے دو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ریویجن کروانی کچھ بھی کرنا ہو تو اس کا اس حساب سے ٹائم ضائع نہیں ہوتا اور وہ بھی سیٹسفائے ہوتا ہے اور آپ بھی منٹلی ریلیکس ہوتے ہو اس طرح پھر آپ کو پریشر ہو کہ جلدی کرو اور جلدی میں کام خراب ہو جاتا ہے سارا تو درجن تیرہ والا جو ہے نا یہ چیز یاد رکھنی ہے یعنی تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے پھر آپ کو فیچر میں کلائنٹ نہیں ملیں کیونکہ جو بندہ ماردار کی سوچتا ہے تو وہ ماردار والا کام ایک دن کا ہوتا ہے وہ لائف ٹائم کے لئے نہیں رہتا تو ماردار والا کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے پروفیشنل بندے بندے ہیں کس طرح سے بندے ہیں ڈیلی پریکٹس کرنی ہے جو کام دیتا ہوں اس کو آپ کرو تو انشاءاللہ میں آپ کو گھرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ کے کام آئے گا اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا یہ کوئی فضول چیزیں نہیں ہیں اچھا جی اب یہاں پہ ہم ایسے میں لکھ رہا ہوں مطلب سوشل میڈیا مارکیٹنگ اصل میں یہ جو باکسز ہیں یہ تو بہت چھوٹے ہیں تو اس میں میں کچھ زیادہ لمبی چوڑے کسے نہیں لگا سکتا تو ایسے میں میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے پھر اس نسیسی کو میں نے ادھر کوپی کر کے ادھر سے میں نے لکھ دیا کہ بھئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا پھر جو ہے ساتھ میں میں دوسرا کیا چیز آفر کر رہا ہوں ایسیو آفر کرتے ہیں چاہے سرویسیز ہے کورس ہے وہ تو خیر کوئی کال کرے گا یا ویب سائٹ وزٹ کرے گا اس کو بندہ پھر ڈیٹیل دے دیتا ہے بے شک کسی کو سمجھ آئے موسری لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہ میرا مین ٹارگٹ اگر آپ دیکھ لیں یہ میں نے اردو میں اسی لیے لکھا ہے کہ بھئی اس طرف انگلیش میں کسی کو سمجھ نہیں لگے گی کہ میں نے کیا لکھا ہے لیکن ڈیزائن دیکھیں اچھا ہے نا تو یہ اردو جو بھی میں نے لکھا ہے یہ لوگوں کو سمجھ آ جانی ہے ویب سائٹ ہے تو کوئی ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتا ہے وٹس ایپ کرتا ہے یا جو بھی تو وہ میری بات جو ہے سمجھ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ یوٹیوب سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے ویڈیو انیمیشنز انیمیشن اب یہ ٹیکس کافی بڑا ہو گیا ہے تو اس کو اب مجھے چھوٹا کرنا ہے اب مجبوری ہے کہ اس کو ہم آدھا بھی نہیں لکھ سکتے کہ پھر یہ نظر نہیں آئے گا تو اس کو ہم چھوٹا ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس دوسرا حل نہیں ہے اس کا انیمیشنز ہے اور گرافکس گرافک ٹیزائننگ گرافک ٹیزائننگ تو یہ دو چیزیں یہاں پہ میں نے جو ہے لکھ لی ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے مطلب کر سکتے ہو سیٹنگ یہ ٹھیک ہو گیا اب صرف وٹس ایپ کا نمبر میں ایٹ کروں گا اور میرا ایٹ تیار ہو گیا بھئی تو اس طریقے سے دیکھو کتنا آسانی سے ہم یہ پوسٹر ڈیزائن کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہم کہیں اور سے اٹھا لیتے ہیں کچھ اپنا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا کام ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پہ یہ ہی باکسز ہیں اور میں اردو اردو تو خیر سٹارٹ ہی رائٹ سائٹ سے ہوتا ہے اگر مثال کے طور پہ میں نے انگلیش ٹائپ کرنا ہو تو پھر آپ لوگ بتائیں کیا حل ہوتا میرے پاس کیونکہ یہ باکسز کی تو وہ جو سرے ہیں نا یہ اس سائٹ پہ ہے تو پھر ایک حل یہ تھا میرے پاس کہ دیکھو میں نے یہ سیلیک کیا اور اس کو میں نے اس طرح کر لیا کلر سب کچھ ہوکے ہے صرف ٹیکسٹ کا مسئلہ ٹیکسٹ ہم کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو میں نے بتا دیا چیٹ میں بتائیں کیا کرنا ہے یہاں سے یہ اس لئے بتا رہا ہوں یہ چیزیں کہ یہ آپ کے کام آئیں گے اب یہ ادھر تو دیکھو میں نے کیا کرنا تھا نا جو اردو میں میں نے لکھا ہوا ہے تو اس حساب سے یہ اوکے ہے یہ والا اب اس طرف اگر یہ میں نے لکھایا تو یہ میں انگلیش میں اگر کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو پھر اس حساب سے بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ اس میں نہیں تھا تو اس کو بھی آپ جو ہے موف کر سکتے ہو جو بھی میں نے آپ کو بتایا بھئی آپ سمجھ گئے میری بات تمام لوگ نا کہ بھئی یہی چیزیں اس کو ہم آگے پیچھے گھما پھر آگے اپنے لئے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سمجھے کہ یہ میرے جو ہے تھمنیل بن گیا ویڈیو کا اس میں میں نے ویب سائٹ صرف منچن کی ہے میں نے اس میں اپنا نمبر وغیرہ نہیں ڈالا اور جو ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ فائدے بتا رہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں پریکٹیکل ٹریننگ ہے مطلب تمام کام پریکٹیکل ہے اس میں کوئی تھیوری نہیں ہے جیسے کہ سٹارٹ سے جو بھی کورس میں کرا رہا ہوں کوئی تھیوری میری نہیں کراتا فضول ہے تھیوری کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں پریکٹیکل ہوتی ہیں تو اس طریقے سے دیکھو بس یہ میرا پوسٹر بن گیا ہے اور یہ میں ایک سپورٹ کر رہا ہوں پی این جی میں نہیں کرنا پی این جی مجھے نہیں چاہیے مجھے جے پی جی چاہیے اور یہ اس کو ہم نے ایک سپورٹ کر دیا اور یہ اوکے ہو گیا تو اس میں کورل میں جو ہے ہمارا تھوڑا سا کام رہتا ہے اتنا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ کل ہمارا یہ کورل ہتم ہو جائے اس میں اتنا کچھ نہیں رہتا اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو بھی کوئی کوئیسٹن ہے تو ابھی مائک پر پوچھ لیں ٹھیک ہے رائز کرے ہیڈ جی بتائیں کیا کوئیسٹن ہے آپ کا اسلام علیکم سار سر یہ آج میرے ساتھ کافی مسئلہ ہوا میں نے اپنا اسائیمنٹ جو بنایا ہے وہ انگلیش میں بنایا ہے اردو میں مجھ سے بننی رہا تھا اردو کی وہ نے اسٹال کر لیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اردو سیلیکشن کا کافی مسئلہ ہو رہا تھا میرے ساتھ تو اس کے علاوہ سر یہ جو ہے نا یہ بیک گراؤنڈ سر کافی ڈسٹریکٹ کرتا ہے جس را آپ نے بلیک بلیک کیا ہوا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کیسے یہ ہوگا آج آج اور اس کے علاوہ بتائیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے سر ای کامرس کے حوالے سے سر آپ نے سوال کیا تھا وہ میں ایسی بتا رہا تھا کہ اس پر آپ پروڈکس بھی ڈیزائن کر کے ہیں نا لوگ آپ ٹارگٹ کر سکتے اگر اپنا بزنس ٹارٹ کر یا اگر کسی کا آل ایڈ بزنس ہے بہت سارے لوگ ہیں نا اب جیسے میرے ساتھ کانٹیکٹ لیس میں کچھ بندے ایک کامرس والے ہیں جیسے میرا اپنا زیادہ کام یوٹیوب کا ہے مطلب مجھے ہوت پلیٹ فارم میں تینٹرسٹ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ کل مجھے ایک بندے نے کہا کہ جیسے آپ میں جو ہے یہ دراس شاپ ڈیزائننگ کرتا ہوں تو پھر میں نے اسے پوچھے اس کا کیا مطلب تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی جیسے آپ یوٹیوب کے تھم نیل یہ چیزیں بنا رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہو تو سیم میں بھی دراس کے لیے کافی میرے کلائنٹ سے میں ان کے لیے یہ چیزیں کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ سکل میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ نا آپ نے لیے یوٹیلائز کر کے اس کو آپ جو ہے نا اس کو منٹائز کر سکتے ہو پیسے اس سے کما سکتے ہو سر یہ انفو گرافک جو ہے یہ مطلب اس کیا کیا یوزز ہیں ہم تو ایزا بگنر یا سٹوڈنٹ ہمارے ذہن میں تنی چیزیں نہیں آتی پھر بھی سر اس کے حوالے سے کچھ میں مزید اس میں نالج دے دیں یہ جیسے دیکھو یہ لیفٹ سائیڈ پہ بوکس چار نظر آ رہی ہے انفو گرافک ہے نا مطلب یہ میں اس طرح سادہ بھی لکھ لیتا لیکن پھر یہ اٹریکٹیو نہ ہوتا اب میں نے کہا کہ پوکس یا جو بیک سرائل میں نے سیلیکٹ کیا بس اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا ٹیکس لکھ دیا ہے تو یہ لکس بھی اس کے ہیں کیونکہ زیادہ لکھائی میں نے اردو میں کیا اگر کوئی اردو نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ انگلیش میں دو چار چیزیں آسانی میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ لکھائی میں نے نہیں کی انگلیش میں ایسا ہی ہے ویب سائٹ کے لئے کوئی چیز اتنی نہیں ہے لمبی چوڑی تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ چیزیں جو ہے سٹائل سے دکھانا چاہتے ہو لوگوں سے پسند کرتے ہیں اچھا بیگراؤنڈ کا مسئلہ ہے ٹول نظر آ رہا ہے ٹول پہ کلک کیا اپشن پہ کلک کرتے ہو اپشن کے بعد جو ہے میں ورک سپیس پہ آتا ہوں میرا سال میں ماؤس بہت فاسٹ ہے تو وہ دوسرے ٹیپ پہ چلا جاتا ہے میں نے ورک سپیس پہ آگیا اور اس کو میں نے سیلیک کیا اب اگر یہاں سے اچھا یہ اوکی ہے ورک سپیس کی جگہ جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں ایک منٹ توڑا سا ٹائم دے یہاں سے میں نے سیٹ کیا تھا لیا اوٹ بھی اوکی ہے بیگراؤنڈ اچھا دیکھیں ایک چیز تو یہ جو بیگراؤنڈ والا آپ نے پوچھا ہے نا تو وہ فرس پیج پہ مطلب ڈاکومنٹ سیٹنگ پہ آپ آتے بیگراؤنڈ ہے تو نو بیگراؤنڈ اگر آپ سوالیڈ چاہتے ہو تو پھر سوالیڈ میں آگر اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ پھر بلیک ہی رہے گا تو اس کو ہم اگر اب اوکی کرتے ہیں تو پھر یہ سیف کر لے گا اپنے ساتھ باقی یہ رولرز بغیرہ ہیں اس کو ہم نہیں چھیدے فی الحال اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈسپلے پہ کلک کرتے ہیں ڈسپلے پہ میں نے یہاں سیکنس چینج کیا تھا سن میں یہ چیزیں زیادہ یوز نہیں ہوتی تو اس لئے اس کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوں سٹارٹ میں ہی میں نے اس کو چینج کر دیا تھا ہاں سوری یہ ہے دیکھو یہ سیٹنگ والی آئیکن پہ کلک کیا اور یہ تھیم جو ہے میں نے بلیک والی select کیا آپ لوگ کے سامنے یہ لائٹ والی نظر آرہا ہوگا تو میں نے بلیک والی select کیا ہوا ہے دارک بھی selected کر سکتے ہوئے آپ کی مرضی ہے یہ دارک والی اسنا ہوگا میں نے بلیک والی select کیا ہے لائٹ والی اسنا ہوتا ہے یہ بہت تیز ہے ڈائریک سار میں درد کرتا ہے تو یہ میں نے بلیک select کیا ہوا ہے اور اوکی کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے اس کا کام اوکی ہوگیا تو اس میں آپ کے دونوں چیزیں کلیئر ہو گئے فل یوزر انٹر فیس بھی جو ہم چینج کرتے ہیں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور ساتھ میں جو پوچھ رہے تھے ساتھ میں جو ہے آپ پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ ہم نے وہ کورل بند ہو گئی ہے یہ کیا مسئبت ہے ساتھ میں میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے میں یہ کنٹرول اینڈ کی ایک نیو ڈاکومنٹ بنایا ہے تو بیگراؤن ڈی ایس ان میں دیکھیں وہ ہی وائٹ ہی آ رہا ہے سیٹنگ آٹر چھائیں میں نے شہد نئی کیا سکرین تو اس طریقے سے آپ میں آپ جاتے تو وہاں سے انسان کے ساتھ آپ کے کوئیئے اور سیتسان ہے ساتھ آپ کے کوئیئے نہیں ہے وکے ، شکریہ آدنان ، ہم نے آپ کوئیئے ہیں وہ ساتھ آپ کوئیئے ہیں آدنان ، وہ ساتھ آپ کوئیئے ہیں یا دیگہ آپ کی ساتھ اس ساتھ بھی آج کی سائیمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ ای کامرس کے ریلیٹڈ کوئی ایک پوسٹر بنا لو ٹھیک ہے مطلب آپ اپنی سرویسز یہ پروائیڈ کر رہے ہو کہ بھئی میں ہے کیونکہ پوسٹر تو آپ بنا ہی سکتے ہو جیسے کوئی بندہ موبائل کی شاپ کے لیے بنا لے کوئی بندہ جیسے فی میلز ہیں تو موسٹلی بیگز سیل کرتی ہیں اور کیٹس اور مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا پیشہ ہے جو بھی وہ فالو کرتے ہیں تو یہی طریقہ کہا رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ ایک پوسٹر آپ لازمی بنا لو اس میں اردو میں بھی لکھ لو اور انگلیش میں دونوں میں تو اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور انشاءاللہ پھر ہم کل کی کلاس میں ملتے ہیں اور یہ سائیمنٹ لازمی کر لیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ تو یہی ہے کہ تھم نیل وغیرہ کے لیے یہی سٹینڈر سائز ہے ہر پیٹ فارم کا الگ الگ سائز وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ گوگل سے ڈائریک سرس کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور چیز کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تینکیو اللہ حافظ